اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بے سہارا ہے ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے ہم ان معصوم اپنے پاکھا جائیں گے ہمیں انساپ چاہیے ہمیں اپنا دھر چاہیے ہمیں اپنے دھوٹی پوٹی ملے چاہیے ہمیں املاوارس ہو جائیں گے ہم کہا جائیں گے ہمارا کوئی سہارا بھی نہیں ہے خدا کے علامہ آپ پہلے خدا ہے انہیں چاہیے ہمیں بے سہارا مات کری جیے ہم transient ہمارے بہن بھائی مسعوں بڑاائی مکھائیں bustle خدا کی قسم اللہ رحم فرمائے کیونکہ وہاں حکومت نے گائیڈ لائن جاری کی ہے اور وہاں سے چار ہزار مسلمانوں کو چار ہزار گھروں کو وہاں سے بے گھر کیا جا رہا ہے آخر سوچے کی بات ہے جب یہ بات کسی کے اوپر گزرتی ہے اور ایسا حادثہ کسی کے اوپر گزرتا ہے تو اسی کو پتہ رہتا ہے تو ہمیں بھی کم سے کم اس چیز کی فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کے لئے دعائیں کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے جیسے بھی ہو سکے مالی اعتبار سے اور اسی طریقہ سے دعاؤں کے اعتبار سے ہمیں خوب ان کی ہیلپ اور مدد کرنی چاہیے دوستو ایسے حالات انسان پر کبھی بھی آ سکتے ہیں آخر سوچنے کی بات ہے اتنی تھنڈ پڑ رہی ہے ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی سکون حاصل نہیں کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے آخر وہ لوگ کیسے تھنڈ کو پرداشت کر رہے ہیں پروٹیشٹ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں بل بلا رہے ہیں یہاں تک کہ لڑکیاں جوان لڑکیاں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں سرکار کو اتنا سا بھی رحم نہیں ہے خدا کی قسم سوچنے کی بات پہرحال زیادہ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ویڈیوز بہت ساری نیوز اس کے بارے ہم آ رہی ہیں اور آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز اس کے بارے ہم دیکھ لی ہوں گی تو میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لئے دعائیں کریں ان لوگوں کے لئے دعائیں کریں اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کم کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں وہاں کے لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے بچے ہیں ماں کے پاس بیٹے ہیں ماں کے بغیر جو رہا نہیں سکتے آخر جب ان کے گھر ٹوٹ جائیں گے ان پر بلڈو جر چل جائے گا تو وہ لوگ بے گھر ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو حکومت ان پر ظلم کر رہی ہے اللہ تعالی یا تو ان کو ہدایت عطا فرمائے اگر ہدایت ان کے رصیب میں نہیں ہے تو ان کو روح زمین سے پاک فرماتے دعائے کرو دعائے کرو کیونکہ جب انسان کسی کی بھی فکر کرتا ہے تو اس کا فکر کرنے والا بھی پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے جس طریقہ سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آخر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں پر ہی ظلم ہوتا بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے بلکہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے جانور اوپر ظلم ہوتا ہے تو تب ہی ہمیں فکر کرنی چاہیے تب ہی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے ہر اعتبار سے لیکن یہ تو مسلمان ہے کیا مسلمانوں کا خون اتنا سستہ ہو چکا کیا انسانیت کا خون اتنا سستہ ہو چکا تو دوستو اللہ تعالی سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ان کے گھروں کو قائم رکھیں اللہ تعالی حکومت کے دل کو بدل دے ان کے اندر رحم پیدا فرما دے اور کسی طریقے سے یہ لوگ بے گھر نہ ہو خدا کی قسم بے گھر اگر ہو بھی جائیں گے یہ تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی بہرحال اپنے اوپر یہ سوچ کر دیکھ لیں اس بات کو جب کوئی آفت ہمارے اوپر گزرتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آخر ہو کیا گیا لیکن جب کسی اور کوئی اوپر وہ آفت گزرتی ہے تب ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا پریشانی میں ہو کوئی دوسرا تکلیف میں ہو تو سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے خدا کی قسم جب ہم کسی کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی سوچے گا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسی سوچ پیدا کرے گا جو ہمارے بارے میں وہ صحیح سوچے گا اور دعاوں کی درخواست کرے گا تو دعا کریں ان مظلموں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلاتا فرمائے پس سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور لوگوں سے بھی ہم دعاوں کی گزارش کر سکیں تاکہ وہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان مظلموں پر رحم فرمائے اور ان مظلموں کی پوری پوری مدد فرمائے نئی اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں جنید حسینی نوہی چینل کو ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ